اسلام علیکم آج ہم کرنے والے ہیں جی ایک ہیوی میک اپ ہیوی پارٹی میک اپ دیکھیں ڈریس کون سا پینا ہے ہماری کلائنٹ نے اور بیس میں نے بنا لی ہے پوری بیس اور اس بیس کو بنانے کا طریقہ آلریڈی میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں جو نیو ویورز ہیں وہ پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وارٹر بیس کے ساتھ میں کس طرح سے کام کرتی ہوں وارٹر بیس میں کس طرح سے بناتی ہوں اور آئس پہ لگا لیا ہے یہ میں نے پرو کپ کنسیلر یلوک شیڈ کا کنسیلر میں نے پوری آئس پہ اپلائی کر لیا ہے اس کے اوپر میں نے کسی قسم کا پاوڈر یا لوس پاوڈر اپلائی نہیں کیا جسٹ کنسیلر لگا کے میں نے شیڈ اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے دیکھیں جی انر والی سائٹ پہ بھی میں گرین شیڈ لگا رہی ہوں اور آوٹر والی سائٹ پہ بھی میں گرین شیڈ کے ساتھ بلیننگ کر رہی ہوں بہت یہ فلفی سا اچھا سا آپ نے برش لینا ہے بلیننگ کے لیے اور ضروری نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ میں یوز کر رہی ہوں آپ بھی اسی پروڈکٹ کے ساتھ کام کریں اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے تو آپ کسی بھی قسم کی پروڈکٹ کے ساتھ بہت ہی اچھے قسم کی آپ میک اپ کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ برینڈ یوز کریں آپ کوئی بھی ہلکا سا میکپ بھی لیں تو اس سے بھی بہت اچھا میکپ ہو سکتا ہے یہ دارک گرین شیڈ لیا ہے پہلے میں نے اس کے بعد یہ ہلکا سا مارون شیڈ کا میں نے ٹچ دیا ہے اپنی کریس پہ اچھے سے بلیننگ کرتے ہوئے اب میں لیا ہے تھوڑا سا ڈارک پرام مارون شیڈ اس کو بھی ہم آوٹر کورنر سے گریس لائن کی طرف لیتے ہوئے بلیننگ کریں گے اس طرح سے اور یہ ہم لوئر لیش کے پاس بھی ہم اپنے ایک بلیک سا شیڈ اپلائی کر لیں گے اس طرح سے فلافی براش کے ساتھ تھوڑا سا پھلاک کی اپلائی کریں گے اور تھوڑا سا اس میں گرین کا ٹچ بھی دیں گے بلیننگ بہت اچھی کرنی ہے جتنی اچھی ہے بلیننگ کریں گے آپ کا میکب اتنا ہی اچھا ہوگا یہ لیا ہے جو میں نے لائٹ سا گرین شیڈ اس کو جو میں نے آئی لیٹ پہ درمیان میں میں نے جگہ چھوڑی ہے وہاں پہ ایک فلیٹ پرش کے مدد سے اپلائی کر لیں گے اگر آپ فنگر کے مدد سے بھی کریں گے تو بہت اچھی سی بلیننگ ہوگی آپ کی اب ہم بلیک شیڈ لے کے ہلکا سا اسی ڈارک گرین میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے آٹر پیو انر کورنر پہ لگایا ہے اس کو بلیک کے ساتھ بلیننگ کر دیں گے اچھے سے اب میں نے لیا ہے فورشی کا سیلر اس کو اپنی آئی لیٹ پہ اپلائی کر کے اس کے اوپر میں گلیٹر اپلائی کر رہی ہوں اور اکثر مجھے کامنٹس آرہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کونسا گلیٹر یوز کرتی ہیں تو جی میں لوس گلیٹر یوز کرتی ہوں جو کہ سیلر کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے سیلر فورشی کا یوز کرتی ہوں اس کو پہلے اپنی آئی لیٹ پہ لگا کے جہاں پہ اپنے لیٹر اپلائی کرنا ہے وہاں پہ لگا کے تو اوپر لیٹر اپلائی کر دینا ہے ورٹر بیس کا ایک اور کورنر ہم اپلائی کریں گے تاکہ تھوڑی نیٹنس آج ہے اور فریش ہو جائے بیس اس کے بعد پہ ہم باقی کا کام کریں گے چنٹ اور وغیرہ اس کے بعد کریں گے آئی برو کو شیپ بھی ہم یہ بیس لگانے کے بعد کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلے سے میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں کامنٹ کریں لائک کریں لیکن جی اچھے سے سپنج کے میں سے بلینڈ ہو گئی ہے بیس اس کے بعد ہم کنٹور کریں گے فیس کو کنٹورنگ کے لئے لیے ہے میں نے فیسٹ کی کنٹورنگ پیلٹ اس میں چار شیٹ ہوتے ہیں دو براؤن میں آتے ہیں ایک لائٹ براؤن ڈاک براؤن پھر ایک اورنج براؤن آتا ہے اور لائٹ اورنج براؤن براؤن کلر ہوتا ہے اس میں اس طرح سے ہم کنٹور کر دیں گے اپنے پورے فیس کو اس کے بعد یہ لائشز اپلائی کر رہی ہوں لائشز اپلائی کرنے کے لئے لائشز لگانے کے لئے میں یوز کرتی ہوں کرسٹرین کی آئی لائشز کم جو کہ بہت بیسٹ ہے آئی لائشز لگانے کے لئے آپ کی آئی لائشز ایک دفعہ جو چپا گئی اس کے بعد اترنے کا نام نہیں لیتی حتی کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ اکینچ کی اترنی پڑتی ہے دیکھیں جی بلائشن اپلائی کر دیا ہے بلکل لائٹ سا پنگ سا بلائشن میں نے دیا ہے اپنی کلائن کو اور یہ دیکھیں جی ہائی لائٹر یہ ہے جی گلیمرس کا ہائی لائٹر ہے اپنی چیگ پون کو نوز کو اپنے لپ پہ اور چن پہ ہائی لائٹ کر لیں گے یہ لیا ہے جی میں نے جیل آئی لائنر جیل آئی لائنر میں یوز کرتی ہوں سویٹ فیس کا یا بی کیوٹ کا یا پھر چائنا کا ایک لائنر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں وہ اس کی بھی گوریج بہت اچھی ہے کافی دیر تک سٹری کرتا ہے جیل آئی لائنر سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہماری پاکستانی جو لڑکیاں ہیں ان کی آنکھوں میں بہت جلدی پانی آنے لگ جاتا ہے کچھ بھی لگائیں فوراں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیک لائنر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ بینے لگتا ہے آنکھوں کے پانی کے ساتھ تو آئیز میکپ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے میں جیل آئی لائنر یوز کرتی ہوں کہ اس سے ایزی رہتا ہے جتنا مرضی آنکھوں سے پانی آئے لائنر خراب نہیں ہوتا اور ہماری اس کلائنر کو چاہیے تھی جی بہت ہی ہیوی لک یہ جاری تھی میندی پہ تو میندی کے لیے انہوں نے اتنا ڈاک میکپ پسند کیا ہے وہ چاہیے تھی کہ ان کو کافی ہیوی لک ملے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ آپ کسی بھی شادی میں میندی میں جانے کے لیے یا کسی قسم کی بھی لک کر سکتے ہیں اپنے چوائے کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ یہ میندی کا فنکشن ہے تو اس کے لیے آپ لائٹ سے لک لیں گے اور برات کے لیے تھوڑی سی ہیوی لک لیں گے یہ اپنے مرضی پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ ان سے لک لینا چاہتے ہیں یہ آئی برو کے لیے میں نے لیا ہے کریس ٹرائن پیلٹ نمبر ٹو اس میں سے ڈاک شیڈ لیا ہے میں نے آئی برو کو شیپ دینے کے لیے اور اب ہم کریں گے مسکارا یہ فیسٹ کا مسکارا ہے بہت ہی اچھا ہے موٹر پروف ہے یہ تقریبا ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ لے رہی ہوں لیا ہے جی میں نے آئی بون کے لیے ہائی نائٹر جو میرا اپنا بنایا ہوا ہائی نائٹر ہے اس کو ہم اپنی آئی بون پہ اپلائے کر لیں گے اور انہر کارنر پہ اپلائے کر لیں گے چھوٹے سے پیدے سے براش کی ملے سے بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں جی جو ایکسٹرا گلٹر وغیرہ یا شیڈ وغیرہ آپ کو چیرے پہ فیل ہوئی اس کو میں نے ڈسٹ آؤٹ کر دیا ہے اور یہ لیا ہے جی میں نے وائٹ کاجل یہ چائنا کا پروڈکٹ ہے اس کو میں اپنی وارٹر لائن پہ اپلائے کرتی ہوں نیک لائن کے اپنے لیے یہی یوز کرتی ہوں اکثر کرمیٹس آتے ہیں کہ آپ وارٹر لائن پہ کیا لگاتی ہیں کون سی پینسل لگاتی ہیں دیکھنے چاہے میں کون سا کاجل یوز کرتی ہوں یہ لیا ہے میں نے مارون سا ڈرک سا شیڈ اس کو ہم آؤٹ لائن بنا لیں گے اس کے ساتھ اس کے بعد ہم اندر والی سائٹ کو چھوڑ دیں گے اس پہ ہم رڈ کلر اپلائے کریں گے اور یہاں پر کیمرا تھوڑا ہیل گیا تھا تو میں صحیح طرح آپ کو شو نہیں کر پائی ہوں لپسٹک لگاتے ہوئے یہ کلپ بھی تھوڑا سا مسنگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی فائنل لک ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعا میں یاد رکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے پر ایکن کو پریس کیجئے سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا تینکس فور وچنگ اللہ حافظ اور ایک بات میں بتانا بھول گئی اکثر کامرسارے ہوتے ہیں کہ آپ کا پولر کہاں پہ ہے جی ہمارا پولر مولتان میں ہے معصوم شاہ روڈ سلور کا کارکھانا اندر آکے ہمارا پولر ہے جس نے آنا ہونیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں سابتاک parچک برای جیği